سلام علیکم عزیز طلب و طالبات نظم کے حوالے سے زیل کی سرگرمی کو ہدایت کی مطابق مکمل کیجئے نظم کی سنف کا نام کیا ہے نظم کی ہیت کا نام نظم میں آنے والے ردیف اور خافی نظم کے واقعے کو مختصراً اپنے الفاظ میں بیان کیجئے اس میں دی گئی جو سرگرمیہ ہے اسے خرینے سے لکھئے اور اپنے بیاس کو مکمل کیجئے اور یاد بھی کیجئے نظم کی سنف ناد ہے شاعر کا نام سلیم شہزاد نظم کی ہیت آزاد نظم ہے نظم کا عنوان باغ نخلہ کے مسافر صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام نظم میں آنے والے ردیف اور خافی ردیف دھوپ میں خافی پتھر منظر اتھر چادر اور سر میرا پسندتہ شیئر لیکن چہارہ اطراف مسموم آن دیا وہم و گمہ کے بیج بوتے پھر رہی تھی اس کے تشریح کریں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق اور اسلام کی تبلیغ و اشارت کے آغاز کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہوئے چارہ طرف مخالفتوں کی آندھیا چلنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگ ایک دوسرے کے کان بھنے لگے بدگمانی پھیلانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا جانے لگا لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آزار ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں رکاوٹیں پیدا کرنے لگے تھے نظم کی تمہید اور اختتام پر اپنے رائے دیجئے یہ سواد اس نشان سے مراد مکمل فخرہ معنی کے ساتھ لکھئے زہر کی ترقیب جن کیلئے استعمال کی گئی ہے ان کے نام لکھئے چراغ شم سے آسا صدق پیغمبر پھول سا پہ کر نظم کی تمہید اور اختتام اس نظم کی تمہید پرکشش اور متاثر کن ہے شاعر نے بڑے اچھوتے انداز میں دعوت حق اور اس کی مخالفتوں کا ذکر کیا ہے نظم کا اختتام درود و سلام پر کیا گیا ہے اور بعد سلام کے شاعر نے اس خواہش کا ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ارشادات اور فرمودات کی روشنی اس کے شہر ظلمت کو زیابار کرتی رہے یعنی روشن کرتی جائے اس نظم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی اشاعت اور تبلیغ کے تہیں اولیل ازمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و تحمل اور رحم دلی جیسی خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے سواد اس نشان سے مراد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے معنی ہے سرور کائنات پر اللہ تعالیٰ کا درود و سلام ہو چراغ شمس آسا سے مراد چراغ شمس آسا سے مراد تعلیمات اسلام کا سورج کے معنی روشن چراغ ہونا معصوم و آندیوں سے مراد دعوت حق کی شدید ترین مخالفت کی تحریک ہے لوگ پتھر ہو گئے پتھر اٹھا کر دھوپ میں مصر کی شہری سنت کا نام لکھئے نظم سے اپنی اس پسند کے شہری یا مصر کی تشریح کر کے پسندی دیگی کی وجہ لکھئے یہ سے پہلے ہو چکا ہے لوگ پتھر ہو گئے پتھر اٹھا کر دھوپ میں مصر کی شہری سنت کا نام کیا ہے تجنی سے تام سنت ہے تجنی سے تام اب یہ جو درجہ زیل الفاظ ہے اب ایسے ہی الفاظ کچھ شامل نہیں ہے جو اس کو نکالنا ہے مصموم میں سے مصموم تو ہے معصوم نہیں ہے طائف ہے کائف نہیں ہے تشکیق ہے تشقیق نہیں ہے نالائن ہے مابین نہیں ہے اور پیمبر ایسے الفاظ یہ جو ہے وہ نہیں ہے چلیے اگلے سلائیڈ میں یہ اس کا جواب ہو چکا ہے مصموم معصوم قوائف شہر ظلمت میں ہمارے روشنی کرتا رہے تیرہ کلام مصر کے خط کشید الفاظ کی مراد معنی تحریر کیجئے تیرہ کلام نظم سے نمائع ہونے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت لکھئے نات سے واو عطف کی مثالیں تلاش کر کے لکھئے یہ خود سے کر لیجئے یہاں پر اس نظم میں شاعر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات تیابہ کا انتہاہ دردناک واقعہ بیان کیا ہے وہ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سخت ترین دن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تعلیمات کی تبلیغ وہ اشاعت کی سلسلے میں تائف گئے تھے وہاں کے مشرقین و کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کو سننے سے انکار کر دیا اور اپنی خوم کے آوارہ اور عوباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا وہ بتمیز اور گستاخ لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں کستے رہے سنگباری کرتے رہے چل چلاتی دوب میں تبتیریت اور سنگباری کی شدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نڈھال ہو گئے تھے پتھر مار مار کر ان ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر سے رشتے ہوئے خون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک بھر گئی تھی ان کے سب وہ شتم سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دستی سے دور ایک باغ نخلہ میں آرام فرما ہوئے تب فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر جزت طلب کی کہ حکم ہو تو ان پہاڑوں کو اس بستی پر اُلٹ دیا جائے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کر دیا اور کہا کہ ممکن ہے کہ ان کے آنے والی نسلیں ایمان والی ہو سنت تزاد چلی دیکھتے ہیں سنت تزاد کیا ہوتا ہے تزاد کے معنی زید کی ہوتا ہے رات اور دن ہوئے ہیں پورے ہوئے موتی کی طرح وہ اندھیروں میں اجالے باٹنے لے نکلا رات دن اندھیرے اجالے عجب ہے یہ اسرار وصل و جدائی وصل جدائی ان مصروں میں رات دن اندھیرے اجالے وصل جدائی الفاظ ایک دوسری کی زید ہے جب مصر یا شیر میں سے متضاد الفاظ استعمال کی جاتے ہیں تو اس سنت کو سنت تزاد کہتے ہیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ